آج کے سمیے میں ادھکتہ لوگ اسی سے مطلب رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں جس سے ان کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے اگر آپ کے پاس وہ سب نہیں ہوتا جو دوسروں کے مطلب کو پورا کر سکے ان کے کچھ کام آ سکے تو آپ ان کی نجروں میں زیادہ اہمیت نہیں رکھتے وہ صرف آپ کے سامنے اپنی جھوٹی مسکان سے ہی آپ کو البیدہ کرنے کی سوچنے لگتے ہیں کچھ لوگ تو آپ سے صرف اس لیے ہی جڑتے ہیں کیونکہ آپ ان کے مطلب اور ان کے سوارت کو پورا کریں گے سوارتی اور مطلبی انسانوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بہت ہی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ تو آپ کی ہر ایک چیز میں آپ کی ہر ایک بات میں بس آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کے ہاں یا آپ کے نامیں آپ کے ساتھ ہی تال ملاتے رہیں گے چاہے بھلے ہی آپ کتنا بھی غلط کیوں نہ بول دیں لیکن وہ آپ کی باتوں کا کبھی بھی بیروت نہیں کریں گے کیونکہ وہ لوگ اندر سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ اگر آپ کی باتوں کا بیروت کر دیں گے اگر آپ کی باتوں کو کار دیں گے تو آپ کہیں ان سے نراج نہ ہو جاؤ دوسرے قسم کے جو مطلبی اور سوارتی انسان ہوتی ہیں وہ آپ سے بہت ہی عجت اور پیار سے پیس آتے ہیں بھلے ہی آپ کے پیٹ پیچھے آپ کی لاکھ رائیاں کرتے ہوں آپ کے خلاف باتیں کرتے ہوں لیکن آپ کے سامنے تو ان سے اچھا کوئی دوسرا آپ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا سوارتی اور مطلبی لوگ کسی کے نہیں ہوتے بس جب تک ان کا آپ سے کوئی کام ہوتا ہے آپ سے کوئی مطلب ہوتا ہے تب تک آپ ان کے لیے سب سے امپورٹن بکتی ہوتے ہو لیکن سمیہ کے ساتھ جیسے ہی ان کا آپ سے مطلب یا سوارت ختم ہوتا ہے ویسے ہی آپ ان کے لیے ایک بوش بن جاتے ہو پھر وہ آپ کی کوئی بھی اہمیت نہیں دیتے آج کے سمیہ میں چاہے کوئی بھی ہو آپ کے ریلیشن سے ہوں آپ کے پریوارت سے یا آپ کے نزدیک کوئی بھی سچ مانیے تو ان میں سے ہی ادھکانس لوگ آپ کی اجت، دولت، گوشت، پرتشتھا یا کوئی نہ کوئی سوارت سے زیادہ آپ سے رگاؤ کرتے ہیں جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف آپ کی ہی سچی اہمیت دیتے ہیں چاہے آپ جس بھی سیچویسن میں ہوں جو لوگ آپ سے کسی سوارت یا مطلب سے جڑ کر بعد میں آپ سے کٹنے لگتے ہیں آپ کی استھیتی اور آپ کے حالات کے انصار آپ سے برداؤ کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو ایسے لوگوں سے آپ صحیح امید چھوڑ دیجئے ان سے کیور اتنا ہی مطلب رکھئے جتنا آپ نبھا سکو اگر آپ ایک بار ایسے لوگوں کو پہچان گئے تو دوبارہ گلتی مت کیجئے پھر سے ان پر وہی بسواث کر کے بس آپ بھی ان سے باہری مسکان سے سواغت کیجئے لیکن کبھی ان کا زیادہ اہمیت مت دیجئے برنہ ایسے لوگ آپ کو استعمال بھی کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ سوچنے لگتے ہیں کہ آپ بھولے بھالے ہو آپ کو کسی بھی پرکار سے نچایا جا سکتا ہے اس لیے ایسے لوگوں سے ہمیشہ سترک رہیں ان سے پریم بنائے رکھیں لیکن بسواث والا نہیں بس باہری دکھاوٹی والا اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو صرف اپنے سوارت اپنے مطلب کے لیے ہی آپ کے پاس آتا ہے آپ کے دروازے کھڑکٹ آتا ہے تو اسے کبھی بھی نراس مد کیجئے بلکہ جتنا آپ سے ہو سکے اس کی مدد ضرور کیجئے لیکن اس سے کبھی لینے کی نہیں بلکہ خود دینے کی سوچیں اور آپ ان مطلبی انسانوں سے کبھی بھی غصہ مت ہو بلکہ اوپر والے کو سپریہ بولیں کہ وہ آپ کو اس لائک بنایا کہ آپ کسی کے کام آسکیں کسی کے چہرے میں مسکان لہ سکیں بس اور خود میں خوش رہیے اگر سامنے والا سوارتی اور مطلبی ہے تو آپ کو بھی اس کے جیسا کبھی بھی نہیں بننا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی اب میں اتوال اجازت چاہوں گا ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنے